اسلام علیکم خواتین و ساتھ چینل پاننے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکریب نہیں کیا تو اس کو سبسکریب پر لیں تاکہ آنویل ویڈیوز کی آپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں گھر پہنچتی وہ سیدھا اپنے روم کی تا بھاگی تھی ارے تم لوگ اتنی جلدی آگئے سلمہ انہیں دیکھ فوری سے بولی نہیں موم میں تو ابھی جاؤں گا آفیس دراصل کبرا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لیے اسے لے آیا وہ اسے جاتا دیکھنے لگا جو گاڑی میں بھی پورے راستے بالکل خاموش نہیں تھی کیا ہوا ہے سب خرید ہے نا سلمہ اب حقیقی طور پر پریشان ہوئی تھی ورنہ کبرا ان سے ملے بگر کبھی ایسے اوپر نہیں جاتی تھی جی موم سب ٹھیک ہے بس موسم کی وجہ سے ہے میں جا کر دیکھتا ہوں انہیں مطمئن کرتا وہ اس کے پیچھے آیا تھا کیا ہو گیا تمہیں ایسے ناراض بول بول کیوں بری ہوئی ہو کمرے میں آتے ہی وہ اسے دیکھ کر بھولا جو ڈیرائی سنگ کے پاس کھڑا کھڑی اپنا ہجاب خول چکی تھی اسی آتا دے وہ فوروں سے پوشت پر بکھرے بال ایسے ہی چھوڑے اس پر جھپٹی تھی کیا کہہ رہا تھا وہ میری شدی سے پہلے آپ نے مجھے چھوڑنے کے لیے کیے وہ اس کو کلال پکڑے گھرائی دیکھو ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہاں کی جت میں کسی کو نہیں لیتا درمی سے اس کے ہاتھ کو ہٹاتے وہ آنکھیں سکیڑ کر کہنے گا میری بات کا جواب دیں وہ ہنوز اپنی بات پر اڑی رہی تھی ہاں تو اس میں کاؤن سی نئی بات ہے میں تمہیں پہلے دین سے کہتا آیا ہوں یہ بات انفیکٹ یہ وجہ تو تھی کہ میں وہ بولتے بولتے رکا تھا میں کیا کبرا عبر اچکا گئے یہی وجہ تھی کہ میں تم پر حق رکھنے کے باوجود تم سے دور رہا ویسے یہ بتا کہ تمہیں کہیں مجھ سے محبت وغیرہ تو نہیں ہوگی جو آج کچھ زیادہ ہی فرق پڑھ رہا ہے تصمیر مسکرہ حرد بے صاف گوئی کا مزہرہ کار گیا تھا اوکے فائن بہت خوہ وہ جو گستے سے باہر کی طرح بڑی تھی اس کے اچانک کھینچنے سے ششدر رہ گئی تھی پہلے اگر سوچا بھی تھا تو آج جو تم نے اپنی یہ جو شیرنی والی سائٹ دکھائی ہے تو سوچ رہا ہوں پلانچ چینج کروں اسے کمرے سے جکڑے وہ اس کے چہرے پر آئی شرارتی لٹوں کو پیچھے کرتا گمبی لہجے میں بولا چھوڑے مجھے وہ اس کی گریفتے میں مچلی سی تھی چھوڑنے کے لیے نہیں تھا ماں تمہیں ہمار علوت لہجے میں کہتا وہ بے خود صاحب یک دم اس کا فون چیکھا تھا گہری سانس بڑے وہ پیچھے ہوتا کار اٹینڈ کر گیا بولو اس پر گہری نظر مرکوز کی یہ تھا بے شرح مادمی اس لکب سے نوازی اس کی قربت کے بیس سرکسی ہوتی اب رشمی بال باندھنے لگی تھی کہ اس کے چہرے کے اتا چڑھو آنکھیں سکڑ کر اپنی آنکھوں میں اتارتے دوسری جنب عمر سے مخاطب ہوا کیا بکواز کرنے آیا ہے وہ اب وہ دھاڑا تھا کہ کبرہ اس کی بدلتی ٹون سے سہمکر رہ گئی ہے میں آ رہا ہوں وہ سخت تیوہ لیے لمبے لمبے ڈاگ پرتا بہر جاتا جب اس کا بازو مضبوطی سے تھام گئی کہاں جا رہا ہے وہ خوف صدا سی بولی کہیں نہیں اوہ آفیس جا رہو آپ جانے دے گی آپ وہ اپنے بازو کی طرف اشارہ کرتا بولا جو اب بھی بازو تھام میں ہوئے تھی کبرہ یار چھوڑو مجھے دیر ہو رہی ہے وہ اب اسے سار پر دوپر ٹرکے کچھ پڑھتے ہوئے اکتا کر بولا کہ وہ اسے آنکھیں دکھا گئی اب جاؤ اس کی فون ختم ہونے کے بعد وہ اب رو اچکا گیا جس پر وہ سار کو خمد دے گئی تھی وہ آفیس میں بیٹھا وہ کچھ دیر پہلا والا واقعہ سوچ رہا تھا یہ سب کیا بکواس ہے وہ اس سب کو اپنے سامنے دیکھ چلائے تھا سر وہ یہ سب دے کر آپ کے آنے سے پہلی رفو چکر ہو گیا عمر اس کے سامنے ایک پیکٹ رکھ گیا جس میں ایک نوٹ اور چین تھی یہ چین وہ دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ روحان کی چین تھی جو اس نے ہی لنڈن آر کر اسے گفٹ میں دی تھی نوٹ پڑتے ہی اس کی سرک آنکھوں میں یک دم سرکی آئی تھی جس پر صاحب لکھا تھا یہ جواب یہ جو اب تم ثبوت اپنے موبائل پر دیکھو گے تو شاید تم یقین نہ ہے لیکن یہ چین تمہیں ثبوت کے طور پر دے رہا ہوں اگر پھر بھی میری بات پر یقین نہ ہے تو خود اپنے بھائی سے پوچھ لینا میں ایک کامن سر اس کی آواز ہے وہ حال میں لوٹا یس وہ فیر پر مسروف سا بلسر یہ آپ کا فون میں نے چارج کر دیا یہ لیجیے لڑکی اسے سامنے فون رکھ گئے جو کافی دیر سے بند ہونے کے بائے تصمیر وہ ثبوت بھی فیل حال نہیں دیکھ پایا تھا لگتا ہے ایڈوکیٹس صاحب بیزی ہیں وہ جو موبائل کھولنے لگا تھا اس کی آواز سے چونکا اندر کس نے آنے دیا وہ انکر سکر گیا اچھا جون اب رو اچکا کر اسے چٹ رسید کر گیا تھا کن سوچوں میں گم ہے میرا دوہ جون مسکرہ کر بولا کہیں نہیں بس کچھ ٹینشن ہے تصمیر اس کے سامنے اپنے دل کو ہمیشہ کھول کے راکھ دیا کرتا تھا کس بات کی ٹینشن میری بہن تانگ تو نہیں کر رہے وہ ہنوز مسکرہ رہا تھا نہیں اصل میں جس دن گول خان نے مجھ پر حملہ کیا اس نے میرے ساتھ کبرا پی تھی میں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیکھا وہ محض ایک ڈراؤ تھا لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان تک یہ خبر کیسے پہنچ کے میں کس ٹائم ناران کے لیے نکلا ہوں اور دوسری بات یہ کہ کبرا سے شادی سے پہلے میں نے تجھے بتایا تھا کہ امہ جان نے مجھ سے کہا تھا کہ میں پھر ہارا شادی کر لو لیکن پھر اگر مجھے جب بھی وہ پساند نہ آئے تو میں اسے چھوڑ دوں یہ بات صرف مجھے یا امہ جان کو بتاتی تو یہ بات آج اس ڈرونیٹ نے مجھ سے کیوں کی اور پھر انا میم کی مطبع گول خان نے اس لڑکی اس لڑکے ریحان کا ری ایڈمیشن کروایا تھا سب کچھ ہیر فیر کر گول خان پر اٹک رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے اپنے گھر میں سے کوئی ہے جو گول خان کے ساتھ ہے کافی سوچوں کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا واہ مجھے میرے دوست سے یہی امید ہے یہ بہت اچھا کیا سٹوری بنائی ہے ایک ہی دن میں خاصہ وکیلوں والا دماغ ہو گیا میرے یار جون اس کی بات کو آپ بھی مزاگ سمجھا تھا جب تصمیر اسے گردن سے دبوچ گیا تو میری بات کو سریس کیوں نہیں لے رہا تصمیر گھر رہا ہے ہاں تو اور کیا کرو یہ کوئی فیلم نہیں بلکہ حقیقی زندگی میرے دوست اور گول خان صرف تجھے درا ہی رہا ورنہ اس کی ہمت ہے آگا جان کے سامنے کچھ کہہ سکم لیکس مین خیر میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائی تیار رکھا ہے مسکرا کر کہتا آخر میں وہ ایکسیٹیڈ سا بولا کیا تصمیر اب رو اچکا گیا بس ویٹ اینڈ ووچ مین چل میں چلتا ہوں اب بھی زرہ مسٹر جی سے ملنا ہے اسے ایسے تشویش میں چھوٹ کر وہ آنکھ مرتا باہر نکل گیا سب ہی عجیب ہے یہاں تصمیر کندھے اچکا کر کہتا موبیل آن کر گیا کیا کر رہا ہے اس کے پاس آتی وہ مسکرا کر بولے جون لاؤنجوں بیٹھا جانے موبیل میں کیا کر رہا تھا تمہیں یاد اسے اتنے دنوں سے خود سے مخاطب ہونے پر وہ مسکرا آیا خیر تو ہے میری یاد کیوں آگئی تمہیں ساشت بتاؤ کیا چال رہا ہے تمہارے دماغے کبرہ اب مدے پر آئی کچھ نہیں تمہیں ایسا کیوں لگا روان اب رو اچکا گیا کیونکہ روحان کھان کو میں نے کبھی ایسے اکیلے موبیل میں بیٹھے نہیں دیکھا تمہیں تم سے زیادہ اچھے سے جانتی بتاؤ کیا مسئلہ ہے اس کے کہنے پر روحان کا دل چاہتا اپنے پریشانی ہمیشہ اکتنا اپنی اس دوست کو بتا دیو ہمیشہ اس کی گلتیاں اپنے اوپا لے جاتے تھے لیکن اب حالات اور رشتے شاید بدل گیا تھے ایسا کچھ نہیں ہے نلی بھی لی تم سنا وہ بھی بول ہی تھا جب سامنے سے آتے وجود پر نظر پر جو سرک آنکھ کے لیے لمبے لمبے ڈاگ برتا اس کی طرف ہی آرہا تھا بات کرنی ہے مجھے تم سے وہ سختی سے گویا ہوا بھائی ابھی تمہیں اتنے گصے میں دیکھ رہے تھے ہی نا سمجھ سے اسے دیکھنے لگے چلو اب اس کا ہاتھ ہمیں روحان کے ہی روم کی طرف بڑھ گیا تھا کیا ہوا بھائی آپ اتنا گصہ کیوں ہو رہے ہیں روحان اب بھی نا سمجھ سے بولا تم میں پتہ نہیں یہ کیا ہے وہ اب اس کے سامنے ویڈیو کیے چلائے جھوٹ ہے یہ سب روحان خوفصدہ صاحب بولا کہ چٹاک کی آواز سے تصمیر کا ہاتھ اٹھا تھا اگر تم نے یہی سب کرنا تو پہلے بڑھ دے کیوں برکت کو بھی تم نے لٹکایا ہوا مجھے تم سے ہرگز یہ امید نہیں تھا میں جیسا بھی ہوں آج تک کبھی میں نے کبرا کوئی غلط امید نہیں دلتا کبھی اس سے جھوٹ نہیں بولا ہمیشہ میں نے اپنا آپ سب کے سامنے خولی کی طرح رکھا اور تم کیا کر رہے ہو سب سے یہاں تھا کہ مجھ سے بھی جھوٹ بولا تم نے تصمیر آپ پیسے بہر ہوا تھا مجھے معاف کرتے ہیں بھائی لیکن میرا یقین کرے ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں میں سیریس میں برکت کو لے کر وہ جس کے پاؤں میں جھکنے لگا تھا تصمیر نے چٹکے سے اسی اپنے مقابل کیا کیا مطلب ہے تم نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی نہیں بھائی ایسا کوچھ نہیں آپ میری بات سنے تو صبح پلیز وہ اسی مینت برے لہج میں کہتا بیٹھ کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کار گیا بولو اسی حالت دے کر وہ اب درمی سے بولا میں اس اختر کی بات ڈے پر گیا تھا وہاں وہ لڑکی بھی موجود تھی میں نہیں جانتا بھائی اسے میری ڈرنک میں کیا ملا تھا میں نے جب ڈرنک لی تو میرا سر گھومنے لگا جب وہ مجھے تھام کر اپنے روم میں لے جانے لگی جب ہی کسی نے یہ ویڈیو بنائی ہوگی میں قسم کھاتا ہوں بھائی میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا میں وہاں سے بہت مشکل سے نکلا آپ میرا یقین کرے اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری یہ ویڈیو آگا جان کو دکھا دے گا میں ڈر گیا تھا کہ آگا جان نے تو مجھے اس سے دوستی ختم کرنے کے کہا تھا بھائی لیکن یقین کرے میں نے شراب تک نہیں پیتی اس کے اطراف پر وہ مسکرہ ہے تم پی کر تو دکھاتے ہیں میں جان نالتا تمہاری جو برائی موج میں ہے وہ میں تم میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا جان ہو تم میری اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی مرا نہیں ہے تمہارا وہ دیکھلا سب کو مسکرہ کر کہتا وہ اسے گلے سے لگا گئے تھے کیوں بھائی روحان آنکھوں میں نمی لیے بھولا یقین کرو اگر تمہارے اتنی سے بھی گلتی تو میں تمہیں ایک کی جگہ دس لگتا وہ اسے ایسے ہی ساتھ لگے دیکھے کہ اس کی کمر تھپ تھپا گئے تمہیں مجھ سے میں سے کئی برکت والی فیلنگ تو نہیں آرہی اسے ہنوز اپنے ساتھ لگے دیکھے وہ اب مسکرہ دبائے بھولا جس پر وہ شرمندہ صاحب پیچھے کہ شادی کے تیارییں کرو وہ اسے آنکھ مار کر کہتا قدم اپنے روم کی جانے بڑھا گیا وہ رومی آئے تو اسے نماز پڑھتے دیکھ اپنا ٹروزل لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا کبرا جو نماز میں اتنی مگن تھی کہ اس کی موجودی کا احساس کار ہی نہیں پائے اب واش روم سے پانے کی آواز سے اس کے آنے کا پتا چلا تھا کچھ لمحے بعد وہ فرش سب بہر آیا جو اب جائے نماز لپیٹ چکی تھی خوش کھانے والنے کا انتظام ہے بیوی یہ ایسے ہی سو جاؤں میں وہ اب ورور اچکائے بولا کہ اس کی آوازیں پلٹے جو آج پھر شرٹ لیس کھڑا علماری سے اپنی کوئی محرون نکال کر پہن رہا تھا یہ شرٹ کیا باتروم سے پہنے سے فٹ جاتی ہے وہ کرتی بول نہیں فٹتی تو نہیں ہے میں تو صرف تمہاری وجہ سے بہر آ کر پہنتا ہوں وہ مسکرارد بھائے بولا میری وجہ سے کیوں وہ اب ورور اچکا گی کیونکہ تمہیں مجھے لٹ لیس دیکھنا پساند جو ہے مسکرارد بھائے کہتا وہ اسے دھپا گئت اس تقفر توبہ توبہ کبرا وہ اس کے الزام سے دانگ رہ گئے ارے کوئی بادن شرماؤ نہیں ہم دونوں ہی تو ہیں یا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا آنکھ دبا کر کہتا وہ خاص طرح ڈیٹ ثابت ہوا تھا وہ ہوں بے شرم آدمی وہ جھو 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 لے گئے فضول میں بدنام کر رہی ہو تو مجھ معصوم کو ابھی تو میں کوئی بے شرمی کی بھی نہیں وہ چہہے پر بھر پور معصومی سجائے کہنے لگا اچھا تو اس سے زیادہ کیا بے شرمی کریں گے آپ کبرا گھور کا بولی اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ اسے جھٹکے سے دیوار سے لگا دونوں ہاتھ اردگیر ٹکا گیا کر کے دکھاؤں انداز خاصا زور معانی تھا مم مجھے خاننا لگانا اس کے بات کا مطلع سمجھتی وہ با مشکل بول پائے خاننا تو پھر کبھی خال گئے بیگم پہلے آپ کی غلط فہمی ہے تو دور کر دو میں تصمیری شرارتی انداز میں کہتا اسے گسے اور شرم سے سرک کر گیا تھا مجھے کوئی والت فہمی نہیں آپ خاصے بے شرم آدمی واقع ہوئے ہیں وہ روحانسی ہوئی کہ تصمیر اس کی حالت پر با مشکل اپنا کہہ کر رکے ہوئے تھا یہ میرے قریب آتی تمہارے اندر کی یہ جھانسی کی رانے کس دیوار میں قید ہو جاتی وہ مسکرہت دبائے دبانے کو لب دانتوں تلے دبائے بولا جس پر وہ مو فیر گی میری جان کا عذاب بنتی جا رہی ہو تو وہ اسے کان کے قریب خمار علود میں کہتا اس کی جان ہوا کر گیا تھا کبرا کو اس کے لب اپنے کان کی لاؤ سے لگتے محسوس ہوئے مجھے جاننا ہے میر اس کی قربت میں وہ دل تھام کر رہ گئی تھی میر سرنگٹھ وہ بے جذبات سے برپور لہج میں کہتا سر چکا کے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے پیچھے کرتی میں کھانا لگتی ہوں اسی گریفت ٹیلی پڑتے وہ سرک سے باہر کی جانب بھگ تھی ظالم بیوی جبکہ وہ پیچھے گہری سانس کھینچ کر لب دانتوں تلے دبا گیا خانے کی ٹیبل پر بیٹھا وہ گہ نظریں اس پر گاڑے ہوئے تھا جو مسروف سی اس کی نظروں کی تاب نہ ہلاتے جلدی جلدی کھانا ٹیبل پر رکھ رہی تھی کیونکہ وہ آج گھر لیٹ آئے تھا جس کی جنسے اس وقت ٹیبل پر صرف وہی دونوں تھے تم نہیں کھاؤ گی وہ اسے جاتا دیکھ باثروم دا ہاتھ تھام گیا تھا نہیں میں کھاچکا اس کی نظروں سے وہ کنفیوز تھی جھوٹ بول گئے شرم تو نہیں آئے تمہیں شوہر کے بغیر کھان نہ کھاتے کبھی دیکھا ہے سٹار پلس کی ایرون کو کیسے پوری پوری رات دواسے سے لگی بیٹھی رہتی اس کے کہنے پر کبرا نظر اٹھا کر اس سے دیکھا جو سنجیدہ سا تھا وہ نہیں مجھے کیوں شرم انی ساری شرم تو خیر سے اللہ نے آب میں بھار دی ہے نا اور دوسری بات اب تو مجھے یقین آ ہی گیا یہ سٹار پلس کے ڈرام میں دیکھ دیکھ کر ہی آب میں اتنی شرم باقی وہ کونسا چوپ رہنوالوں میں سی تھی از تک پر میں کیوں دیکھا وہ پھر چرجری لے گیا ہائے ہینڈسام وہ کچھ کہتی کہ انجانی آواز سے اس جانب متوجہ ہوئی تم تصمیر اسے دیکھتا خوشگوار حیلہ تریہ بولا سرپرائز وہ مسکرا کر کہتی اس کے گلے لگی تھی کہ کبرا حیرہ سے اس لڑکی کو دیکھنے لگ جو بلیک کلر کی پینٹ پر وائٹ شرٹ شرٹ کندے سے تھوڑا نیچے تک آتے بالوں میں اس کے اتنی قریب کھڑی تھی اتنی بی باب گئی تو اس نے بھی کبھی نہیں دکھائی تھی لکنگ گوڈ تصمیر اسے دیکھتا کمنٹ پاس کر گئے تم بھی ہمیشہ کی طرح ہینڈسام لگ رہے ہیں وہ اس کے شرٹ کی سلوٹن درست کنل کیسا لگا ہمارا سرپرائز جون اب اس کا سمان گارڈ سے ساتھ لے کر آتا ان سے مخاطب ہوا بہت اعلی تصمیر کو اس کی دوپہر والی بات مزاک لگی تھی یہ کون وہ اب کبرا کی طرح موتوجہ ہوئے جو ان کے بیچ میں کھڑی آپ تک نہ سمسے سے انہیں دیکھ رہے تھے یہ ہم وہ اسے دیکھتے سوچنے لگا اسے پہ چالنے کے کوشی کارو جس پر کبرا نے نلی آنکھوں سے اسے گروتا میٹھ مائی وائف کبرا تصمیر کھان اور کبرا یہ میری وہ اس کی گری سے مسکرا کر اس کا ہاتھ ہمیں بولا جبکہ وہ میری نام سنتے ہی دانت پیس گئی وات تو انہیں شادی کر لی وہ حیران سے بولے جس پر تصمیر کنتے اس کا گیا یوں بولتے بولتے روک کر وہ لمبی سانس کھینگی کبرا میری کو روم دکھاؤ اس کا جون کی آواز ہے وہ اس کی طرح متوجہ آئیں آپ کو گیسٹ روم دکھاؤں وہ گیسٹ روم پر خاصہ زور دیے بولے جو کہ تصمیر نے بہت خوبی نوٹ کیا تھا آو میری وہ اسے اشارہ کر کے کسی چیز کی ضرورت ہو تو کبرا کو کہتے ہیں میری بی 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 بہت خیال رکھنے والی ہے وہ شرعہ سکتے ہیں میری کو تپا گیا تھا جب مجھے کچھ چاہیے ہوگا میں بتا دوں گی میں جانتی ہوں تم سب پتھان ہی میمان نواز ہوتی ہوں وہ دانت پیس کر بولے مجھے نیند آرہی ہے میں چلتی ہوں آپ کو کچھ چاہیے تو میرا روم یہیں اوپر ہی ہے آپ مجھے آرام سے کہہ سکتی ہیں جو بھی آپ کو چاہیے کبرا مسکرہ کر کہتے ہیں مجھے اب کیا چاہیے ہوگا تم سے وہ بے خود سے بولے کہ کبرا اس کا شرعہ بہت خوبی سمجھتے قدم باہر کی طرح بڑھا گئے بہت بہن جی ٹائپ ہے تمہاری وائفی میری اسے مسکرہ تر دیکھ کبرا کے سر پر ٹکٹ دوپٹے پر چوٹ کرتی تائش سے بولے اسے تم بہن جی ٹائپ کہہ رہے ہماری زبان میں اسے پریسش کہتے ہیں اس کی آنکھ میں اٹھنے والی چمک سے وہ دل میں اٹھنے والا بہل بہ مشکل روک پائی تھی جاری ہے آج کچھ مزدار کومنٹ ہوں گے تو یہ اگلی اپیسوڈ مزدار سے ملے گی خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ سب سے پہلے ملسکیں خدا حافظ